دیکھیں صرف دس سال سے یہاں باجبہ ڈریکٹ اور انڈریکٹ رول باجبہ گیا ہے تو یہ بات ہوں ہماری کملیٹر دو باجبہ کے ساتھ ہی ہوگی ہے دوہزار پندرہ سے یہاں پر یہاں کی سرکات چڑھ رہی ہے پہلے محبوبہ مفتی محمد صاحب کے ساتھ تھی اس کے بعد پی ڈی پی محبوبہ جی کے ساتھ آئی تو پھر اس کے بعد لگی صاحب کا یہاں گورنر صاحب تھے اس کے بعد لگی صاحب آئے تو ہمیں کافی پہلے لگ صاحب کے ساتھ ہی ملاقاتیں ہوئی کافی ڈیپورٹیشن ملے سب نے آرموز وہی ڈمانے کی جو سب سکھوں کی ہیں جمعہ کشمیر کے جس میں مینمن مدیت ہے ہمارے جس میں مینمن ایسارو چار سو پچیس تھا جو نان مائگرن کشمیری پندرہ کو دیا گیا سکھوں کو نہیں دیا گیا جو پریٹکل ضروریشن تھی اگر آپ نے ایسٹی پہاڑی گجر بکروال پندرہ کو دو سٹین سے دی مائگرن کھوٹے میں تو سکھوں کو کوئی نہیں تو یہ ہماری ڈمانڈ تھی کہ اگر آپ نے باہر سیکسن آف سوسائیٹی کو انکارپٹ کیا ہے ان کو انکلوڈ کیا ہے تو سکھوں کو کیوں نہیں سو اس کے علاوہ ہماری جو ڈمانڈ تھی پنجابی کی پنجابی کو جکی یوٹی آفشل لینگوز بیل میں سے بی جی بی کے دور میں اس میں سے بار نکالا گیا جب ال جی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی انہیں ہمیں کہا کہ یہ سینٹر کا ڈمین ہے لیکن میں اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کروں گا ال جی صاحب آج تک ہمارے ٹیچرز کی ویکنسٹیز کھالی تھی آپ اس کو فلفل نہیں کر پائے تو یہ ہمارے مدع تھے اس کے بعد نیشنل مائن ایڈی کمیشن کی سیٹنگ یہاں پر کرنی اس کے بعد نائنٹین ایٹین رائٹس کے جو لوگ تھے ان کو ایکس گریشیا دینا تھا ایڈ پار جو ہندوستان کی باقی رہوستوں میں دیا جاتا وہ آپ نے نہیں دیا کہ سبیر میں رہ رہے ففتی فائف تھوستن کے قریب سکھوں کو اوپسی کا درزہ اس کے لیے بھی ہماری فائل پڑی ہے ڈپارٹمنٹوں میں اس کے اوپر بھی کوئی گور نہیں کیا گیا سو یہ کافی ایک چیزیں ایسی تھی کہ یہ ان چیزوں کے اوپر سرکار نے نہ تو کوئی گور کی اور ہمیں امید تھی کہ سرکار نے کمیٹمنٹ کی ہے آج سے کچھ دن پہلے یہ مینفیسٹو کمیٹی ٹیم ہمیں ملی انہیں پوچھا ہم سے کیا کیا مدے لیے جائیں تو انہیں مدے لینے کے بعد بھی پہلے تو حیرانگی اس بات کی ہوئی جب یہ مینفیسٹو کمیٹی بنی نرمہ سنگھ کی ہیڈ کیا اس کو گیارہ میمبر ہیں جس میں سے میں سمجھتا ہوں ہندو کو ریپرزنٹیشن دی تین ہندو رکھے گے میمبر چار مسلم رکھے گے اور دو پندس رکھے گے اور دو رائی پوت رکھے گے سکھوں کو اس میں بھی نمائندگی نہیں دی گئی وہ سمطان نرندہ سنگھ جی جو ڈاکٹر نرندہ سنگھ جی ہیں ہائیلی کوائل فائیڈ ہیں سینٹر میں ان کے نیشنل اکسکوٹی پارٹی میں شاید سیکٹری ان کے ان کو بھی نہیں رکھا گیا اور کسی سکھوں میں بنے رکھا گیا جس کی وجہ سے ہمارے یہ پچیس جو کمیٹمنٹ ہے اس کی بی جے پی کی اس میں کہیں بھی سکھوں کا کوئی ذکر دے گیا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آر ایس پورا جمہو سوہب کے جو سیٹ ہے باچپا کی طرف سے سکھ ان کو منڈیٹ بھی آگیا دیکھیں بلکل ہمیں بتایا سکھوں دی گئی لیکن اس سکھوں کو طاقت کی دی گئی اگر بی جے بھی میں کول صاحب کو رکھا گیا نا وہاں تو کول صاحب کے پاس طاقت ہے اگر ڈسٹرک میں ایس ایس بھی لگتا سکھوں کو طاقت نہیں دی گئی جو رہتے ہیں سکھ وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سکھ کو طاقت نہیں دی گئی وہ ایک پٹواری بھی ٹرانسفر نہیں کھا سکتا سینٹر میں اقبال سینجی لالپورا نیشنل کمیٹی ورمائنی ایڈی جی میں چیئرمنٹ بڑھائے گئے ان کی دس لیٹریں ایل جی صاحب کو آئی اس کے پر ایل جی صاحب نے گورنی فرمایا تو طاقت بھی چاہیئے نا کھالی سکھوں کو نمائندگی دینے سے مکھوٹے ڈال کے بٹھا دینے سے کام نہیں چلتا جب تاکہ آپ ان کو طاقت نہیں دے گئے اس نیرنل سنگھ بچائے کا کیا خصورہ آپ نے اس کو بلیگا بخرا نیشن میں بنا دیا پہلے ان کو فری آنٹ دینا پڑتا جاؤ سکھوں کے کام کرو اس کو طاقت دینے پڑتی ہے کام طاقت آپ نے کسی کو دی نہیں ووٹ لینے کے لیے سو بھی دیا کیسے ووٹ ملے گا وہ لوگ ان کو سوال پوچھیں گے ہمارا پریس کامس کرنے کا مطابق یہ ہے اپنی کمیونٹری کے لوگوں کو اویر کریں جب کوئی ووٹ مانگنے آئے تو پارٹی سے پوچھو پہلے اپنے پچیس سوطریے پروگرام میں سکھوں کا ذکر کہاں رکھا دس سال آپ کی سرکارتی کام نہیں کیا آپ نے اس میں کمیونٹمنٹ بھی نہیں کی سو اس لیے ٹوٹی ریڈیکٹ کرتے ہیں اس کو کنڈام کرتے ہیں اور آج ہم اپنی کمیونٹری کے لوگوں کو اویر کرتے ہیں کہ ہم نیشنل جو ہماری پارٹیز ہیں انڈینیشنل کانگرس ہے نیشنل کانفرنس ہے جن کا الائنس ہو چکا ہے پی ڈی پی ہے جب تک یہ ریٹن کمیٹمنٹ نہ کریں مارسل کیونکہ زبانی چیزیں بعد میں جملے ثابت ہوتی ہیں ہم ان سے ریٹن کمیٹمنٹ جاتے ہیں کانگرس ہے بھی نیشنل کانفرنس ہے بھی پی ڈی پی سے بھی کہ اگر یہ ریٹن کمیٹمنٹ کرتے ہیں ہمارسل کیونکہ سوت میں پچیس تیس ہزار سکھ ووٹ ہے ایک ووٹ کی قیمت ہوتی ہے سو میں اپنے ووٹوں کو کہوں گا اپنی اس کو پہچانی ہیں انکھ سے جینا سیکھئے پہ ہماری گربانی میں یہ لگا ہے جیوندیاں پتلت ہی جائے سب حرام جیتا کشکہ ہے اگر جیوتے جی زندگی میں اگر آپ کی توہین کی جاتی ہے تو جو آپ کھا رہے ہیں سب گلت ہے آپ کو تو میں ان پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں بلکل آپ کو ووٹ ملے گی اسی شرط پر ملے گی اگر آپ یہ ریٹن کمیٹمنٹ کرتے ہیں سکھوں کے ساتھ کہ یہ جو آپ کے جو لیجٹی میٹ رائٹس آپ کے ہیں جو ڈومانڈز ہیں یہ ہم فلفل کریں گے تو اس کے بعد پھر میں ہم لوگوں کو کہیں گے اگر یہ پارٹیاں اور یہ کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ کمرے میں بیٹھ کے نہیں پبلک ڈومانڈ میں آپ آ کے یہ بات کہیں گے کہ ہم نے یہ بات مانی اور یہ ریٹن ایش واسن دیتے ہیں آپ کو پارٹی ہائی کمانڈ سے بات کیجئے تیس تیس چل جاتا تین لاکھ سکھ جمعوں میرا دیر لاکھ ووٹ ہوگا دوڑا ہی لاکھ ووٹ ہوگا وہ آپ کو ووٹ کیوں کرے گا جب تک آپ ریٹن کمیٹمنٹ دیں گے آپ یہ کہو گے جی آپ کی ڈولمنٹ کریں گے آپ کی کلین آلیم رہیں گے یہ روٹین میں پلتی ہیں تو یہ چیزیں جب تک کمیٹمنٹ نہیں آپ کرتے تو جی اس تاب تک ہم ووٹ دینے کے لیے سائیڈ نہیں کریں گے